موسیقی ایک عمل تھے اور یہ عمل جو ہے بزرگان دین کے عطا کردے عمل تھے جس کو ہم نے آپ کے لئے بتائے تھے اور اس کی لنگ بھی جو ہے نیچے ڈپس کے چاہے تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں آج کا جو ہمارا عمل ہے یہ عمل کی ماشاءاللہ لاسانی عمل ہے کس دنی بھی تعریف کی جائے بہت کم ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں کرنے کا عمل ہے لیکن بہت ساری اس میں ایسی خوبیاں ہیں ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے ناکام جو ہے جو نہیں ہونے والا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اللہ اسمان اللہ کا پیارے نام کی برکت سے کرنے والا خود ہی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے دوست اگر آپ کے پاس جو ہے دست غیب کا مطلب کیا ہے اللہ کی مدد لینا دست غیب یعنی الحمدللہ اس عمل کے ذریعہ بہت ساری ماشاءاللہ آپ کو کامے بھی ملے گی جس حضرات کے کاروبار چلتے نہیں ہیں آپ کاروبار محنت کرتے ہیں دن رات کمانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کئی روزی یا معاش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ان کے کاروبار کے کوئی ذریعہ نہیں ہے تجارت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ک بہتر ambition کرنا چاہتے ہیں محنت بھی کرتے ہیں ترخی نہیں ہوتی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں مجبور ہو گئے ہیں اللہ چار ہیں پریشانے خرض میں مبتلہ ہیں کہیں کدھر سے بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہیں سے بھی لاچار کی کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے تنہا ہو گئے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آگے بڑھیں آپ نے بچوں کے لیے بیوی کے لیے اپنے فیملی کے لیے ماں کے لیے باپ کے لیے کچھ کر سکیں یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ اللہ کی مدد لینا چاہتے ہیں تو دست غیب کا یہ بہترین ان لوگوں کے لیے ہاں ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ماشاءاللہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے سب ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے الحمدلہ لیکن اللہ کی رحمت ہر کسی کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن خصوصاً وہ لوگوں کے لیے جو واقعی مجبور ہیں پریشان ہیں تو الحمدللہ اس عمل کے ذریعے آپ خائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ آپ کو نوازے گا خدرت کے راستے کھولے گا تو بھائی کو اپنی دعاوں میں پیر کا دن آپ منتخب کنائی روچ ماں یعنی مہینے کی چائن کی جو مون ڈیڑ آتی ہے شروعات ہوتی ہے تو اس میں آپ کے شروعات کے منڈے یا تھنس ڈے پہلا منڈے یا پہلا تھنس ڈے جو بھی آئے گا تو آپ ماشاءاللہ اس دن آپ کو روزہ رکھنا ایک ہی دن کا روزہ ہے تو ایک دن بروزہ روزہ اللہ کے راہ میں رکھنا ہے اس عمل کا زکاة صدقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو رقعات نفیل نماز ہے تحاجت کے بعد اس کے بعد آپ سہر کریں گے اس کے بعد نماز پڑھیں گے فجر پڑھیں گے تو ماشاءاللہ روزہ رہنا ہے سارے دن اس کے بعد افطار آپ کو پانی سے کرنا ہے افطار پانی سے کرنا ہے ایک ہی دن کا روزہ رہنا ہے تین دن آپ کو نشپے پڑھنا ہے الحمدللہ تین دن میں آپ کا سارا خسمت کا جو ہے الحمدللہ چمک اٹھے گا اللہ تعالیٰ خدرت کے راستے کھل دے گا دروش شریف اول اخر جو ہے نا آپ کو پہلے دروش شریف سو مرتبہ پڑھنا ہے یا فتاہو اللہ سمانت اللہ کیا پیارے اس میں مبارک یا فتاہو ہے اس کی بہت ساری خاصیتیں میں اب نہیں بتاؤں گا عمل بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کم وقت میں جار سے زیادہ چیزیں بتا سکو دروش شریف سو مرتبہ پڑھیں گے آپ فتاہو ہزار مرتبہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد سات مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے کے بعد پھر سو مرتبہ جو ہے آپ دروش شریف پڑھیں گے سو مرتبہ دروش پڑھا جائے گا ہزار مرتبہ یعنی دس تسبیح جو ہے آپ دانے گل لیجیے سو دانے رہنا چاہیے دس تسبیح جو ہے آپ یا فتاہو پڑھیں گے اس کے بعد سات مرتبہ یاسین پڑھیں گے پھر دوزہ شریف سو مرتبہ پڑھیں گے آپ کو کم سے کم زیادہ سے زیادہ کھٹے یا فورٹی منٹ ہو آپ کو ہوں گے اس کے اندر ماشاءاللہ بامر کر چکے ہوں گے لیکن آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو ہم آپ کو جو نقش بتا رہے ہیں یا فتح کا ماشاءاللہ بابرکت نقش ہے نقش کو بنا لیجئے نقش کو بنا کے اپنے ساتھ رکھئے بلیک یا بلو پین کا استعمال کر سکتے ہیں آپ فجر میں بھی نقش بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں لیکن نقش اسی دن آپ کو بنا لینا ہے اس کے بعد یہ سالی چیزیں پڑھیں گے پڑھنے کے بعد حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مخدسہ میں تمام یہ سالو صاحب جو کچھ آپ نے پڑھا ہے ان کی بارگاہ میں آپ کو اسالے سواب کرنی ہے اس طرح سے کریں گے فاتح شریف کا جو طریقہ ہوتا ہے اولہ خضرت شریف تین تین بار پڑھتے ہیں سور فاتح کو دو یا ایک یا تین مرتبہ پڑھتے ہیں پھر سور اخلاص کو دو بسم اللہ یا سا تین مرتبہ پڑھتے ہیں پھر وہ درود شریف تو حوالہ خررت آئی بس اس کے بعد جو کچھ میں نے پڑھا ہے یہ اللہ تیری بارگاہ میں نظر اپنے کرم سے پیاریاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے قبول فرما اور اس کے بعد یہ کرنا ہے تمام انبیاء کرم تمام اولیاء کرم خصوصاً اولیاء حضرت شیخ سید عبدالخضر جلانی نشت پہ پوری آپ کو دم کر دینا ہے سمجھ گی دوستر یہ ہو گیا آپ کا عمل دست غیب کا اس کے بعد دوسرے دن آپ کو بعد نماز مغرب آپ کو پوری یہی پڑھنا ہے روزہ نہیں رہنا ہے آپ نماز پہنچ وقت پڑھئے گا اللہ سوالہ سے دعا کرتے رہیے گا تین دن آپ کریں گے اس کے بعد نشت کو باحفاظت اٹھا کر آپ سمجھئے یہ آپ کے لئے بہت خیمتی چیز ہے تو اس کو اٹھا کر آپ باحفاظت اپنے پاس یا جیب میں اس کو لامنیشن بنا کر رکھی آپ فرم بنا کر گھر میں لگائیے جیسا بھی آپ چاہیں اپنے عمال میں رکھیں گھر میں رکھی لیکن اس کی برکت سے میں چاہوں گا آپ اپنے پاس رکھیں تائز بنا کر خاتمیں بھی آپ نے رائٹ ہٹ پر بھی بن سکتے اللہ سوالہ آپ کو غیب سے آپ کے راستے کھل دے گا ایسے روزی کے دروازے ایسے غیب سے دے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہو آپ کے روزی بھی کھل جائے گی اگر آپ کوئی کام میں ہیں کوئی جوب میں ہیں آپ ترخی چاہتے الحمدللہ آپ ترخی بھی ہوگی آپ کو خیر و برکت بھی ہوگی جس مقصد سے آپ کریں گے اللہ اس مقصد میں کامیں بھی دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس عمل کو آپ کو صحیح کرنے کی اور مجھے صحیح بتانے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کے تمام جو عمل آپ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جائز مقصد کے لئے سے قبول فرمائیں ہماری خدمت کو قبول فرمائیں ملتے ہیں دوستو اپنا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر یافتاہو کا بارکت نش ہے آپ کو جو یہ نوخانوں کا نش ملے گا اوپر بسم اللہ عدد یافتاہو یافتاہ دو طرف آپ کو ملیں گے بیچ میں بسم اللہ کی تو یہ نش ہے اس کے نش کی چالل میں آپ کو بتاروں نیچے نش بنانے کے بعد آپ اپنا نام اپنی ماں کا لکھنا ہے اور بلو پین بلک پین کا استعمال کر سکتے ہیں نش آپ کو بنانے کا طریقہ ساری چیزیں بتا ہوں یہ نیچے اس کی مثال ہے فور اگزامپل آپ دیکھ رہیں گے اسکرین پر اس کا سکرین شورٹ بچائے تو آپ لے سکتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دیکھیں یہ نمبر کو فالو کرتے ہوئے آپ کو یہ نش بنانا ہے اس نش میں چال میں جو ہے آپ یہ چال تو سیم رہے گی 1 2 3 سیم آئے گا لیکن اس کے اندر آدات جو ہیں تو آپ آدات اس کو بڑھیں گے گھٹیں گے تو آپ دیکھ لیں گے دیکھ سمجھ کر اس کو آپ بنائیے گا جیسے بھی اس کو آپ نش بنا لیجئے گا آدات جو ہیں جیسے ہیں ماشاءاللہ انش کے حساب سے کی قصر خانے میں بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے آپ اس کو نہ دیکھیں کہ نمبر کو فالو کر کے صحیح سے جیسا ہے اس طرح اس کو کاپی کریں یا ذراکھ لینا چاہیں تو لے کر کامل لے سکتے ہیں امید کرتا دوست طریقہ سمجھ میں آگیا دست غیب کا بھیتی نقش ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو اللہ اس عمل میں کامی مطاف فرمائے السلام علیکم تلہ برکاتہ